السلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ صاحب کا شاگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو خیریت اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو آج جو میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ محبت پر کیا جانے والا عمل ہے اگر آپ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں بھی آپ کے لئے بے انتہا محبت ہو ایسی محبت ہو جو زندگی بھر آپ سے ہو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو میں عمل لے کر آیا ہوں اس سے آپ کو ہنڈرین پرسینٹ فائدہ ہوگا دوستو اگر آپ کا محبت ہے کسی وجہ سے آپ دنوں میں کوئی انبن ہوئی ہے کوئی لڑائی جگڑا ہوا ہے اب وہ آپ سے محبت نہیں کرتی آپ سے بات تک نہیں کرتی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں پھر سے آپ کے لئے بے انتہا محبت ہو تو دوستو آج جو میں عمل لے کر آیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے بعد جیسے آپ چاہیں گے آپ کا محبوب ویسے ہی کرے گا اس کے دل میں آپ کے لئے اتنی محبت ہوگی اتنی محبت ہوگی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا تو دوستو اب چلتے ہیں عمل کی جانب یہ عمل بہت ہی آسان ہے اس عمل کو کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے اس عمل کو لڑکا اور لڑکی دونوں ہی کر سکتے ہیں ہندو اور مسلم دونوں ہی کر سکتے ہیں دوستو اس عمل کو آپ نے تنہی میں کرنا ہے اس عمل کے لئے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کے پاس آپ کے محبوب کا تصویر ہونا چاہیے کیونکہ یہ عمل تصویر پر کیا جانے والا عمل ہے اس عمل کے لئے تصویر بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایسے ہی کوئی تصویر ہے تو بھی یہ اچھی بات ہے اور اگر آپ کے پاس آپ کے موبائل میں کوئی تصویر ہے تو بھی ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے تصویر اپنے سامنے رکھنا ہے اور پھر آپ نے اول آخر اکیس مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اگر آپ کو درود ابراہیم پڑھنا آتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر آپ کو درود ابراہیم پڑھنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں آپ کوئی بھی درود شریف اکیس مرتبہ سٹارٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ جو اسکرین پہ وظیفہ آ رہا ہے آپ نے اس وظیفے کو چار سو اٹھائیس مرتبہ پڑھنا ہے یاد رہے تعداد اس کی چار سو اٹھائیس مرتبہ ہوگی اور پھر آخر میں آپ نے اکیس مرتبہ پھٹ سے درود شریف پڑھ کر دوستو جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور گیارہ مرتبہ اپنا نام لینا ہے نام کو جس طرح لینا ہے کہ فلان بن فلان یعنی آپ کے محبوب کا نام اور اس کی امی کا نام پلس آپ کا نام اور آپ کی امی کا نام تو آپ نے گیارہ مرتبہ اپنے محبوب کا نام اور گیارہ مرتبہ اپنا نام لے کر تصویر پر دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اگر تصویر ایسے ہی کاغذ والی تصویر ہے تو آپ نے اسے اپنے پرس میں رکھنا ہے اور اگر موبائل میں آپ کے پاس کوئی تصویر ہے جس پر آپ نے یہ عمل کیا تو بھی اچھی بات ہے کیونکہ یہ آپ کے جیم میں ہی رہے گا جب تک وہ تصویر آپ کے موبائل میں ہے یا آپ کے پرس میں ہے ایسے سمجھو آپ کے محبوب کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے جیسے آپ چاہیں کہ آپ کا محبوب ویسے ہی کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت ہوگی اتنی محبت ہوگی جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا چاہے وہ آپ سے محبت نہ کرتا ہو آپ سے نفرت کرتا ہو آپ سے بات تک نہ کرتا ہو ایک بار آپ نے یہ عمل کر لیا اس کے بعد وہ خود آپ سے ملنے کے لیے تڑپے گی آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپے گی جب تک آپ سے بات نہ کرے آپ سے مل نہ لے جیسے آپ چاہیں گے ویسے نہ کرے اسے سکون نہیں آنے والا انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ ہمارا عزمایا ہوا عمل ہے اس عمل سے بہت سے ہمارے بہن بھائیوں نے فائدہ اٹھایا انشاءاللہ تعالی اگر آپ بھی پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس عمل سے آپ کو فائدہ ہوگا دوستو دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ